اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری وینرابل ویورز وی آر گوئنگ تو ٹاک آؤت اسٹیبلشنگ سمال گولز اس میں ہم مختلف طرح کے گولز پر ایک نظر دیکھیں گے کہ کون کون سی کیٹیگوریز ہیں جس میں ہم اپنے گولز کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اٹین کرنے کے لیے we can execute our all resources energies and also our selves اس میں اکڈیمک گولز ہیں بچے اپنی اکڈیمک ایکٹیویٹیز کے بارے میں اپنی اکڈیمک سسس بارے میں become more conscious اپنی وہ اٹینمنٹ اپنی وہ تمام طرح کی تحصیلات جو وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں اس کو establish کریں گے امتحانات کا انعقاد ہے اس میں مزید جو detail ہے اس میں papers ہیں اس میں practicals ہیں اس میں جتنی اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اس کو support کرتی ہیں اس کو انہوں نے plan کرنا ہوتا ہے plan کرنے کے بعد یعنی اس کو attain کرنا ہے we to plan first and then we do try to attain اس میں knowledge کے اعتبار سے اور qualifications کے اعتبار سے اپنے ان تمام tasks کو ہم divide کر لیتے ہیں اس میں مجھے exercise کی ضرورت ہے اس میں صرف مجھے go through ہونا ہے اور مجھے اس میں مزید support کی ضرورت ہوتی ہے مجھے کچھ writing task کرنے ہیں وہ طرف طرح کی activities جو academically بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اس میں ان کو divide کرنے کے لیے ہم help out کرتے ہیں اس میں career goals ہیں اپنے یعنی وہ مقاصد جن کے حصول کے لیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں اس کے لیے بنیادی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہے کن qualifications کی کن activities کی اور کس طرح کی جسپیوں کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے establish کرنا ہے مثلا مختلف طرح کے clubs join کرنا اس میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا اور اس کی planning کرنا جو اس کے carrier میں help کر سکتے ہیں مثلا آرمی میں جانا چاہتے ہیں کسی اور force میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ physical energy کو reconcile کرنے کی ضرورت ہوتی ہے body maintain کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو they are to plan about these activities اسی طرح monetary goals ہیں یعنی how to collect establish economy of the person personal life ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنی جو domestic life ہے اس میں کیسے مختلف طرح کی resources سے ہم نے اپنے اخراجات اور اپنی تمام طرح کی وہ activity جو ہم نے financially جس میں help کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کیسے مکمل کرنا ہے تو اس میں بچوں کو اپنی یعنی long term planning کرنے کی ہم تربیت دے رہے ہوتے ہیں اور short term planning کے لیے آج کل بڑے مواقع ہیں چھوٹے چھوٹے task کر کے تو they can earn money and they can participate in this activity of attaining sort of goal in the long term even اس میں ہم ethics goals کو بھی مدد نظر رکھتے ہیں کہ children are to know about that how I do be ethically bound in the society ethically bound within the group social group اس میں مجھے کیسے deal کرنا ہے مجھے بڑوں سے کیسے ملنا ہے چھوٹے جو juniors ہیں ان کو میں نے کیسے اپنے ساتھ ملانا ہے تاکہ they also become more comfortable with us اس میں کچھ activities ایسی ہیں مثلا یہ ہے کہ how to cooperate with the other groups like in politics are those are working for the social activities جیسے society میں مختلف طرح کے مذہبی خیالات رکھنے کے لیے اور ان کو پھیلانے کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں how they do work together اس میں بھی کچھ ethics کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ہم بچوں کو ضرور ان کے goals establish کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں اس میں کچھ goals ہیں creative goals یعنی وہ چیزیں جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہم کس طرح سے make them to become leader of the society اور leader وہ تب بن سکتے ہیں جب وہ کوئی نئی چیز لارہے ہوں گے تو نئی چیز لانے کے لیے اسے کچھ ابتدائی چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور جب وہ ان چیزوں کو establish کرے گا ان کو enlist کرے گا ان کا record رکھے گا پھر کوئی نئی چیز اسی میں سے develop ہو سکتی ہے that is leading towards the creative goals اور اس کے لیے very important to monitor the progress what's going on what is already going to be done اور جب تک پہلے چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اگلے creative task کی طرف بڑھنے میں دکت محسوس کرتے ہیں تو we establish their knowledge we establish their goals and also promote their activities for the creative task کچھ domestic goals یعنی how to establish the family how to support the family and what those activities which are to be assisted to assist دونوں طرح کی یعنی family کے ساتھ کس طرح آپ نے آپ کو establish کرنا ہے ان کو کیسے establish کرنا ہے ان کی ضروریات کو کیسے meet کرنا ہے اور بعض وقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کتنا time دینا بعض وقت ان کے گھر والوں کی activities میں involve ہونا پڑتا ہے time دینا پڑتا ہے اور ان کو support کرنا پڑتا ہے ہم 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 خود خود ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کی help کرنے کیلئے تیار ہوں اسی طرح ان کے physical goals ہیں develop own personality اور اپنی باڑی کو اس طرح سے establish کرنا اپنے آپ کو maintain کرنا بعض وقت health issues ہیں اس کو کیسے meet کرنا ہے تاکہ وہ health issues آگے نہ بڑھیں بلکہ control ہوں اور زیادہ چیزیں ہم خود اپنے طور پر اس کو control کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی hygiene کا خیال رکھتے ہیں اپنی خوراق کا خیال رکھتے ہیں اور ہم اس کی ترتیب اور اس کے اوقات اور اس کے intake کی مقدار quality quantity دونوں کا خیال رکھتے ہیں تو we can maintain over health management problems and also the issues تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے goals کو attain کرنے کے لیے اس کو categorize کر کے تو ہم emphasize کر سکتے ہیں اور maintain کر سکتے ہیں بہت شکریہ توجہ کے لیے